ذکرِ الٰہی میرے دل میں اور نام میری زبان پر ہوگا تو اللہ کی کبریائی میرے دل میں بیٹھ جائے گی ذاکر کے دل اور زبان میں جب اللہ کی کبریائی آخر ہو جاتی ہے تو اس کے دل اور زبان سے تقبر خارج ہو جاتا ہے اور پھر جب ذکر ہوگا دور کیا ہوگا دل شیطان کے وسوسوں سے بچ رائے گا شیطان کے بھائی بند تقبر کے وسوسیں ڈالنے والوں کے وسوسوں سے جب دل بچے گا تو انشاءاللہ تقبر کے چنگل سے نجات پائے گا ذکر کا ٹو فولڈ ایکشن اور پھر ذکر میں مختلف شکلیں ہیں نماز نماز قرآن تسبیحات یہ ساری چیزیں تقبر کو نکالیں گی ذکر کی مختلف شکلیں ہیں نا تسبیحات رب کا تصور کریں گی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی صفات کاملہ کا تعارف کروا گیا اور شیطان کی اکسہ ہٹوں سے بچا کے دل کو خالی کریں گی سبح و شام کے اذکار نماز کے بعد کے مسنون اذکار مسنونہ دعائیں نماز بزاتے خود نماز تو ساری کے ساری تقبر کو دل سے صاف کرنے کا ذریعہ ہے نماز کا آغاز کیسے ہے اللہ اکبر ہاتھ بان کے نگاہیں جھکا کے اس گھر کی طرف اپنا چیرہ پلٹا کے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تقبر کی نفی نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ کی کبریائی کا روب دل میں نہیں بٹھا رہا یہ تو اور کیا ہے پھر اس کے آگے رکو میں جھک جانا جھکنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو کے اور اس کی حمد و سنا کرنا اس کی حمدن قصیرن کرنے کے بعد پھر اپنی ناک اپنا پیشانی اور اپنا جسم اور اپنا وجود اپنا ماتھا اس کے آگے ٹیک دینا یہ کیا ہے جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لاؤ سے اپنی لگاؤ یہ کیا ہے اس کی کبریائی کا اطراف ہے اس کی شان کا اطراف ہے اور اپنے اندرازی کا وجود کا قیام ہے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہلی چیز کیا اللہ اکبر آغاز بھی اللہ اکبر انتخاب بھی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اگر کبریائی بڑائی کا کوشش کیا تو بخش دینا قرآن کیا ہے اس قلام کی اس قلام کی حیبت اس کا تعرف اس کی روب اس کی اس کی بہجان تکبر کو نکال دے گی حق کا تعرف کر کے بطر الحق سے بچا لے گی اس ذکر کے بعد چاہے وہ نماز قرآن تسبیحات کی شکل میں اگلی چیز اپنی زندگی میں شکر کو داخل کر لیجئے ڈائریکلی تکبر کو نکالنے کی کوشش کی بجائے یہ طریقے کریں استغفار پھر ذکر پھر شکر شکر کرنے والا تکبر نہیں کرتا شکر وہ جذبہ ہے جو تکبر کو دل سے خارج کرنے ارے جب ایک شخص الحمدللہ کہہ دیتا ہے میرا تو کمال ہی نہیں ہے میرے رب کا کمال ہے میری تو تعریف ہی نہیں ہے میرے رب کی تعریف ہے میرا تو نام ہی نہیں ہے میرے رب کا نام ہے میری تو کوئی آؤٹ پوٹ ہی نہیں ہے میرے رب کی دین ہے تو پھر تکبر کہا رہا یہ حسن یہ قد کاٹ یہ جسامت یہ چوانی یہ علم یہ فن یہ خونر یہ فہم یہ فراست یہ حکومت یہ عودہ یہ اقتدار یہ کوٹی الحمدللہ نکل گیا سب تکبر شکر کرنا شروع کر دیجئے تکبر خود ہی نکل جائے گا اور پھر تکبر کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا تکبر کے نکال کے اپنی زندگی میں محنت کرنا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالنا تکبر کو ایسے کھرچ کے نکال دے گا ارے خات سے کام کرنے والوں کے دلوں میں سے تو تکبر کا شائعبہ بھی نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے مدینہ کے سربراہ آرمی چیف اور چیف جسٹس ہونے کے باوجود آجزی ہے کیسی آجزی ہے مسجد نبوی کی دیوار کے اوپر بلغم لگاوا دیکھتے اپنے دست مبارک سے کھرچ دیتے ایک کالی خبشی سیاہ فام عورت کے گھر میں اس کی اس کے رشتداروں کے ساتھ اس کی وفات کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھنے کیلئے غائبانہ تشریف لے جاتے ہیں اور تازیت کیلئے